بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں ایک اور یہ کلر سیدہ سے ہی ہماری میسیس خالد کا پہلے پروگرام تھا کہ ان کو میں نے ونڈا کا فارمولا پورا بتایا اور ان کے ٹپس دیں کہ بینس کو کیسے آپ نے موٹا تازہ کرنا ہے اب ان کا دوسرا سوال کیا ہے اب یہ اس کو حاملہ بھی ہے اس بیس تاریخ کو یہ دو ماہ اس کو ہو جائیں گے تو کتنے ماہ بعد اس کی کروں تین ماہ بعد کروں مجھے یاد نہیں رہا اس کو آپ سے پوچھنے کے لیے اس کی ڈویرمنگ کروانی ہے اب یہ اس کو حاملہ بھی ہے اس بیس تاریخ کو یہ دو ماہ اس کو ہو جائیں گے تو کتنے ماہ بعد اس کی کروں تین ماہ بعد کروں یا بھی کروا سکتی ہو اور جو کروانی ہے جو بھی اس کو افاسی انجیکشن جو بھی لگے گا نا تو اس کا نام مجھے جو ہے نا آپ بتا دیں اگر اس میں اگر یہ کہتے ہیں اس کی ٹیبلٹ بھی ہوتی ہے تو اگر کوئی جس طرح بھی ہے جو آپ کو صحیح لگتا ہے نا آپ وہ مجھے بتا کے پلیز بھیج دیں ان کا نام ویرا تو کپ کروانی ہے کپ نہیں کروانی ہے یہ بھی مجھے بتا دیں تو میں نے تو یہ بھی سنیا ہے کہ اگر ڈی برمی یہ پیچ میں کسی نے کال کرنے کی کوشش کی ہے جس سے ریکارڈنگ ساری یہ ڈیسٹر ہو جائے یہ پاچھیک ہے سر آمج بتائیں سر کیا چیز دیکھیں بیچ میں کال آگی نا کیا کہا میں نے تو یہ بھی سنیا ہے کہ اگر ڈی برمی نہ کروانی چنور ہوں گی تو تبھی چنور کم سور ہو جائے میرا بیٹا آپ نے ڈی ورمنگ کا پوچھا بیسٹ تو یہی ہے کہ میں پہلا مہینہ چلیں دوسرا مہینہ بھی بلکہ چلیں تین مہینے کے بعد تو کرا لیں بسم اللہ لیکن کرا سکتی ہیں اور بڑے سیف قسم کے ڈی ورمنگ بھی آ چکے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ تین مہینے کے جب پورے ہو جائیں تو اس کے بعد اس کی ڈی ورمنگ کرائیں تھنڈر کے ساتھ تھنڈر یاد رہ گا نا میرا بیٹا یہ جہاز ہمارا تھنڈر ہے تو یہ بھی ایک سمجھت جہاز ہی تھا ہے یہ تھنڈر بہت زبردست ایک ڈی ورمنگ کے لیے سمجھی جاتی ہے دوا یہ لیکو ڈالت میں یہ پلائی جائے گی پچاس سی سی یا پچاس ایم میل رات کو بھلے ویسے تو میں خالی پیٹ صبح گھوڑ کھلا کے تو یہ پلاتا ہوں لیکن آج کل رات کو جب باندھنے لگیں اس کو رات کو تو آپ پچاس ایم میل تھنڈر اور پچاس ایم میلی اس میں دودھ ملا کے وہ بڑی سرنج سے پلا دیں بسمیلہ کر کے اور اس کی ڈی ورمنگ ہو جائے گی اور آپ نے کہا کہ کیا ڈی ورمنگ کمزور بھی سنائے کر دیتی ہے نہ ڈی ورمنگ نہ کرنا ڈی ورمنگ کرتے کیا کہ ڈی ورمنگ ہے کیا اصل میں اندر ملاپ ہوتے ہیں جس طرح ہمارے بچوں کے نہیں اندر چمونے ہوتے جس کو چمونے کہتے ہیں پنجابی میں چلونے یا راؤنڈ ورمز ہوتے ہیں اسی طرح ان کے اندر بھی ورمز ہوتے ہیں راؤنڈ ورمز ہوتے ہیں ٹیپ ورمز ہوتے ہیں کئی دفعہ تو لیور فلوک ہوتا ہے وہ جگر کے اندر تو وہ بہت کمزور کر دیتا ہے جانوروں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر تین مہینے بعد ان کی ڈی ورمنگ بہت ضروری ہے ماں سوائے پریگننٹ انیملز کے جو ان کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ نہیں کراتے ہیں میں ذرا زیادہ ہی محتاط ہوں تو میں نے آپ کو کہہ دیا تین مہینے بعد ٹھیک ہے میرا بیٹو یہ آپ نے کرانی بہت ضروری ہے دوسرا آپ کو میں نے دوسرا پروگرام ساری کہ وہ اپلوڈ نہیں ہوا تھا اور نائم اتنے زیادہ پروگرامز تھے تو وہ دب گیا تو آج میں نے اس کی بھی یوٹیوب پہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی اور اس میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ آج کل یہ گلگوٹو کی ویکسین دسمبر میں کرتے ہیں اور بھلے جو پریگننٹ انیملز ہو یا نہ ہو سب کی کر لیتے ہیں اور ویکسین کوئی خطرے والی چیز نہیں ہے اور گلگوٹو بہت خطرناک چیز ہے اس سے بچانا ہے اور اس کے لیے تین سو کیجی کے باڈی ویڈ پہ پانچ احمل کی وہ زیرے جلد ویکسین کریں گے اور سرکاری آج کل جتنے ہمارے ہیں ویٹرنری کے ہاسپیٹلز پنجاب میں یہ سارے فری کر رہے ہیں بلکہ مجھے تو آج ارواد سے ایک بندے کا کال تھی یہ وائس میسج تھا کہ ان کے گھر آکے وہ ویکسین کر گئے ہیں جانوروں کو سب کو ویکسینیشن کر گئے ہیں اور یہ ساری فری ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے یہ مجھے اور مجھے میں دوسرے پروونسز کو بھی کہوں گا کہ ان کے میک میں بھی یہ اسی طرح ایفیشنٹ ہو جائیں جس طرح اب پنجابہ لے ہو گئے ہیں اور یہ ویکسین گرگر جا کے یہ جانوروں کی کر رہے ہیں تو آپ بھی یہ سار سب کو یہ فری سروس دینی چاہیے اور جس طرح آج کل پنجاب کر رہا ہے دعاوں میں یاد رکھیں میرا بیٹا فکر نہیں کرنا کوئی مسئلہ ہو you are most welcome ever welcome میرا بیٹا اور پورے کلر سجیدہ کو سلام فی مانلا